آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا بزنس سیٹ اپ میرے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ کریڈ کے اونر میری رائٹ سائیڈ پہ میرے بابا بیٹھے ہیں اور میری لیف سائیڈ پہ میرے تائیبو بیٹھے ہیں اس کے علاوہ تف پہ ورم بناتے ہیں ایجنگ سٹون بناتے ہیں بلوکس بناتے ہیں کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دانال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دانی ولوگ ویلکم بیک ٹو این ایدھر ولوگ یقینین ویڈیو کا ٹائٹل اور تھامنل دیکھ کر آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کے ولوگ میں کیا ہونے لگے لیکن ایک بار میں آپ کو وربلی بھی بتا دوں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر دل سے اس ویڈیو پہ کلک کیے تو لائک کے بٹن پہ کلک کر کے محبت کا ادھار کر دیں آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا بزنس سیٹ اپ اور وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ اب آپ کو میں نے اپنا بزنس ڈیٹیل کے ساتھ دکھانا تھا اس لیے فرسٹ اپ آل میں نے اس کے دو حصے بنا لیے اور ان ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے یہ بزنس کب اور کتنی انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا اور سیکنڈ اسے میں میں آپ کو سائٹ کی لوکیشن گائیڈ کروں گا اور ساتھ آپ کو سائٹ کا وزٹ کرواؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا بزنس سیٹ اپ جو ہے وہ ہے ایک فیکٹری فیکٹری میں کیا پروڈک بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو اے ٹو زیٹ دوں گا ایکزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ کے سائٹ پہ پہنچ کے تو پھر کس چیز کا ویٹ ہے چلتے ہیں بابا تایابو رومان حامد بھئی پہلے سے فیکٹری ہیں میں اور علی بھئی گھر تھے تو بھی ہم بھی جا رہے ہیں اور چلتے ہیں لوکیشن وائز سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا لوکیشن فیکٹری کی پھر اس کے بعد آپ کو ساری چیزیں سٹیپ وائز گائیڈ کرتا جاؤں گا پہلے میں نے آپ کو گائیڈ کرنی تھی اپنی سائٹ کی لوکیشن جس کے لئے میں آ چکا ہوں جیٹی روڈ پہ تاکہ آپ کو ایزیلی سائٹ کی لوکیشن گائیڈ کر سکوں میں ابھی کھڑا ہوں جیٹی روڈ پہ اور وہ سمجھے سنجانی ٹول پلیزہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اگر ترنول سے کوئی ہماری سائٹ پہ آنا چاہتا ہے سنجانی ٹول پلیزہ کروس کرے گا تھوڑا سا آگے آئے گا فرس سوسائٹی آئی کی دی سیونٹین مرگلہ ویو سوسائٹی یہ سامنے ادھر سے انٹر ہو کے پھر اندر میں آپ کو آگے گائیڈ کروں گا سوسائٹی کے بارے میں اور اگر آپ ٹیکسلا والی سائٹ سے آنا چاہتے ہیں ٹیکسلا سے آگے سنجانی ٹول پلیزہ سے آپ نے ادھر سے یوٹر لینا ہے اور ایز ایٹیز پھر سامنے دی سیونٹین سوسائٹی آئی کی باقی کا راستہ میں آپ کو اندر اتنا دور تو نہیں ہے ہائپر لیپس کے ذریعے آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے یہ تھا ڈی سیونٹین کے گیٹ سے لے کر ہماری فیکٹری تک کا ہائپر لیپس امید آپ لوگ کو لوکیشن سمجھ آگی ہوگی اتنی مشکل نہیں ہے بیچ میں دو سے تین ٹائمز آتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ امیر حمزہ کریڈ کے نام سے گوگل پر سرچ کریں گے تو ڈی سیونٹین میں آپ کو ایزی لی لوکیشن آویلیبل ہو جائے گی فرس ٹیپ میں میں نے آپ کو اپنی سائٹ کی اپنی فیکٹری کی لوکیشن گائیڈ کی ہے امید آپ لوگوں کو ایزی لی سمجھ آگی ہوگی اب باری آتی ہے سیکنڈ سٹیپ کی سیکنڈ سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بزنس ہم نے کب سا سٹارٹ کیا اس کا کیا مقصد ہے اور کون کون سی پروڈکٹ اس فیکٹری میں تیار ہوتی ہے یہ سب آپ جانیں گے اونر کی زبانی اور اونر کون ہے میرے بابا اور تایابو چلتے ہیں اور ان کا ایک چھوٹ سا انٹرویو لیتے جس میں آپ کو وہ پروپرلی گائیڈ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں امیر امزا کریڈ کے اونر میری رائٹ سائٹ پہ میرے بابا بیٹھے ہیں اور میری لیفٹ سائٹ پہ میرے تایابو بیٹھے ہیں سب سے پہلے جائیں گے بابا کی طرف اور میرے بابا آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو فیکٹری ہے یہ ہم نے کب سٹارٹ کی تھی اور کیا ڈیٹ تھی سارا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ کربار دوزار سترہ میں مارچ کے مہینے میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں اور یہ کربار ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں بابا اور ابو کی دونوں کی محنت ہے جو اس کربار کو رن کر رہے ہیں اتنا ہارڈ ورک تھا نا بیچ میں تو کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ابو ہم بیریہ رہتے تھے تو راتوں کو ان کا آنا جانا ہو گیا تھا مطلب اپنی صحت کو چھوڑ کے اس کربار کو کھڑا کیے پاؤں پہ اور کافی اچھے طریقے سے رن کیے تو ابو کی طرف جاتے ہیں اور ابو آپ کو پروپرلی گائیڈ کریں گے بھئی ہمارے کربار میں فیکٹری میں کیا کیا پروڈکس بنتی ہے ان کا کیا کام ہے اور سارا کچھ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ دو آزار سترہ میں ہم نے یہ شروع کیا تھا پھر بھائی بزنس کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے پھر مجھے میں کوئی اور کام کر رہا تھا پھر مجھے یہ چلانا پڑا تو اتنا ایکسپریئنس بھی نہیں تھا نیا بندہ تھا تو ظاہر ہے بزنس میں پھر رونج نہیں تو ہوتی ہے کافی نقصان ہوا بڑی سٹگل کی دو تین سال آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے اچھا ہو کمارے ہیں اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں یہ تف ٹائل اور یہ کرب سٹون بلاکس وغیرہ یہ ہم بناتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ کہ کیا کیا چیز ہم بناتے ہیں چلیں بھئی سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارا دن ہو چکے ہیں فرس سٹیپ میں میں نے آپ کو لوکیشن گائیڈ کیے سیکنڈ میں میں آپ کو امیر امزا کریٹ بلوک فیکٹری کے آنر سے ملوایا ہے اب آپ کو اپنی بلوک فیکٹری ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کرواؤں گا میرے ساتھ ابو بھی ہوں گے بابا بھی ہوں گے اور ابھی آپ کو ایک اور بندے سے ملوانا ہے سٹارٹنگ میں تو یہ دونوں نے بابا نے اور ابو نے ملکے کیے تو اب ساتھ ہمارے بھائیں ہیں حامد بھائی وہ بھی فیلڈ میں اٹیچ ہو چکے ہیں اور وہ بھی کافی ہارڈ بھر کر رہے ہیں تو چلیں ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کرواتے ہیں حامد بھائی سے بھی ملواتے ہیں ابھی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں حامد بھائی اور حامد بھائی نے کب جوائن کیا اس فیلڈ کو اور کیسے جوائن کیا کس کے کہنے پر جوائن کیا خود انٹرس تھا یا نہیں یہ حامد بھائی آپ کو خود بتائیں گے اسلام علیکم تو مجھے اس کا فیلڈ میں آئے ہوئے مور اور لیس تین سال ہو چکے تو شروع سے بزنس کا شوق تھا ابو کو دیکھ کے تو اس لئے میں ابو کے ساتھ جوائن کیا میں نے کہا کسی بائیر کسی کے پاس جواب کرنے سے اچھا ہے کہ اپنا جو بزنس ہے ابو سے سیکھیں خود اور زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ابو کے ساتھ کارووار میں آتے ہیں مطلب ان کے ساتھ آتے ہیں میں یار فیکٹری میں اکاؤنٹس کا کرتا ہوں جتنا بھی پیسے کسی کو دےنا ہے کارووار ایس میں بلٹی وغیرہ بنانی ہوتی ہے کسی چیز کی بھی پیمنٹ وغیرہ آن لائن پیمنٹ یا کسی کو اور اس کے علاوہ جو سب میں سنبھالتا ہوں جنہیں اہلا پاک ہمارے کارووار میں اور برکٹ ڈالیں اور آپ سب بھی دعا کریں پھر یہ آ جاتا ہے بھی گیٹ اس کے بعد یہ سم نے پہلے ہم اس سیڈ پہ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا روم آتا ہے جو ادھر کے گاڑ اور چوکیدار ہیں وہ اس سیڈ پہ ان کی رہائش ہے اور پھر سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے جی آفیس یہ رہا فیکٹری کا آفیس اور آفیس اتنی ہم نے ابھی تک اپگریڈ کرنا ہے اتنا خاص کوئی اپگریڈ نہیں کیا پھر اس کے بعد کچھ گارڈنز غیر آتے ہیں وہ ابو ہے آمد بھئی ہیں آپ کو بھی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں پلانٹ والی سیڈ پہ بھی آپ کو لے کے جاؤں گا سب سے پہلے تو ابو آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے یہ جو جو چیزیں پڑی ہوئے ہیں جی یہ سب سے پہلے تو یہ کرپ سٹون ہم بناتے ہیں تو اس کا پراسس تو آگے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کرپ سٹون بناتے ہیں اس میں مختلف سائز ہیں اٹھارہ انچ والا ہے چودہ انچ والا ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے نو انچ والا یہ سب ہم بناتے ہیں اس کے علاوہ تف پیور ہم بناتے ہیں ایجنگ سٹون بناتے ہیں بلاکس بناتے ہیں کوئی بھی اس میں سالٹ آ جاتے ہیں حالوہ آ جاتے ہیں یہ سب چیزیں آگے آئے میں کیسے تیار کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کے علاوہ یہ ہم مین ہال کے کور بناتے ہیں یہ ہمیں کچھ آرڈر ملا تھا یہ ہم تیار کر کے دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہمیں تقریباً کم از کم ساتھ آٹھ سو پیس ہم نے دینے ہیں تو یہ ابھی ہم تیار کر رہے ہیں یہ نئی پروڈیکٹ ہماری یہ مشین پہ تو نہیں ہے اس کے مولڈ ہیں اس سے یہ بناتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں یہ ہم ابھی تیار کر رہے ہیں یہ ایجنگ سٹون ہمارا تیار ہو رہا ہے تو ابھی یہ پائلٹ سے شفٹ ہوگا اس کے بعد اس کی کیورنگ کریں گے ہم نا اس کی ساتھ دن ہم کیورنگ کریں گے ویسے اس کا میکسیمم ٹائم جو اٹھائیس دن ہوتا ہے اٹھائیس دن میں یہ اپنی پی ایس آئی پوری کر جاتا ہے تو آئیں آگے اب مشین کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں دیکھے چل رہے ہیں پلان کی طرف جہ در یہ سارا پروڈکٹس ہی بنتی ہے بلوکس بنتی ہیں ٹف ٹائل جہ در جو ہے مائک کا استعمال بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اتنا شور ہے اس پلانٹ کا اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اندر سے ٹائل بن کے آ رہی ہے یہ آپ بہت زیادہ شور ہے اگر مائک نے استعمال کرتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو آواز نہیں آنی تھی یہ ایجنگ سٹون پلانٹ سے بن کے ڈیریکٹ جار ہے اور یہ سمنے جو ورک کر رہے ہیں یہ ٹھیک ادار ہے اس کٹری کے ناصرین کا نام ہے اب وہ آپ کو تھوڑا سا بھی پلانٹ کے بارے میں گائڈ کریں گے یہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں جی را مٹیریل یہ ہم پیمیش کر کے اس مکسچر میں ڈالتے ہیں یہاں مکس ہو کے یہ پھر اس کنویر کے ذریعے وانٹ رالی میں شفٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیچے مولڈ لگایا جو مولڈ آپ لگائیں گے وہ ابھی ہم ایجنگ چلا رہے ہیں ویسے جو مولڈ دگائیں گے تو وہ چیز اس میں بن جائے گی یہ سیمی آٹومیٹک پلانٹ ہے ہمارے پاس اور یہ ہماری ساری پروڈکٹ آپ کے سامنے ٹھیک ہے پروڈکٹ پروڈکٹ ہمارے پاس ہمارے پاس موجود ہیں امیر حمزہ کریٹ کے فیکٹری کے ٹھیکے دار تو یہ آپ کو اپنا کام بتائیں گے ان کا کیا کام ہے اور ان کا کیا رول ہے اس فیکٹری کے مطلق جی اسلام علیکم ہم صبح صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم آج تک کرتے ہیں ہم آج تک کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم دو تین سال سے ادھر سے جلا رہے ہیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی چھ سات بندیاں جو ورکر ہیں اور ہم ادھر پلانٹ جلاتے ہیں بالکل ان کا کام ہے جی پلانٹ کوپریٹ کرنا یہ ساری جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے ادھر سے پلانٹ کچھلاتے ہیں اور سارا ان کے آتھوں سے مکسچر بن کے جاتے ہیں اور یہ کچھ ورکرز ہیں جو منت کر رہے ہیں اور سارا جو مکسچر ہے پروڈکٹ ہے ساری اس کو دوپ میں لگاتے ہیں ساری پہ بور کا بھی کام لگا ہوئے اور انف اف سپیس ہے کافی زیدہ جگہ ہے جدر ہمارا مال سٹوک ہوتا ہے اس سیڈ پہ میں آپ کو بتا چکوں سارا مکسچر ہے کیسے بنتا ہے اس سیڈ پہ لیبر کی ریائشہ آجاتی ہے اس سیڈ پہ پھر تھوڑی سی جگہ مال کو سٹوک کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف سے آپ کو تین سٹیپس کے اندر اپنا پورا بزنس سیٹ اپ دکھا دی ہے اور آپ کو ساری کنسٹرکشن کی ڈیٹیلز بھی بتائیے اگر آپ کو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہماری فیکٹری سے پروڈکٹ چاہیے تو ڈی سیمنٹین میں آئے ہماری سائٹ ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ متفق ہوگے جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تھینک یو اینڈ اللہ اففیز